آج میں آپ کو ایسی فوڈ کے بارے میں بتاؤں گا جو ہماری یہ عداشت کو وہ سٹنک کر دی ہے یہ تین ایسے سینٹسٹ ہیں جنہوں نے اپنی آئی کیو لیول سے دنیا کو جیند کر رہا دیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں شاید ان سے بھی زیادہ آئی کیو لیول کے لوگ ہوں لیکن انہوں نے اپنے آئی کیو لیول کو بہت پوزیٹیو لیول میں یوز نہ کیا آج میں ڈسکس کروں گا ٹائپس آف مائنڈ اور کونسی ایسی فوڈ ہیں جو ہماری مائنڈ کو یا ہماری میمری کو بہت زیادہ بوسٹ آف کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ فوڈز کے علاوہ کونسی ایسے میتھڈز ہیں جو ہماری میمری کو انحاصل کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ٹائپس آف مائنڈ کی تو سب سے پہلے شوٹنگ پیپل بید یور برین ایسے لوگ جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ براوٹ بین ہوتے ہیں دوسرے کے سب کے لوگ ہیں وہ سمارٹ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم تینک ٹیک بھی کہہ سکتے ہیں جو سجیشن دے رہے تھے لیڈرز کو کہ آپ کو یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا اور فیوچر میں یہ ہو سکتا ہے اور تینک ایک ابوٹ فائر فلائیس تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہ فسادی لوگ ہیں اور چوتھے انفرشنٹلی وہ لوگ ہیں جو بیچارے کچھ کر نہیں باتے اب بات کریں فوڈ کی تو سب سے پہلے گرین لیوی ویجنیبلز آجا دیں گئے لیکن یہ تب ایفیکٹیو ہوں گے جب ہم ان کو بویل کر کے کھیں گے یہ نہیں ہے کہ ان کو اتنا ہی میش کر دیں اتنی ہیٹ دیں کہ اس میں سارے بیوٹرینز زائع ہو جائیں اب آ جاتی ہے جو سٹرابریز اور بیلیو بیری جو بھی کلر فل فروٹس اور ویجنیبلز ہیں یہ انٹی اوکسیڈنٹ کا بہت بڑا سورس ہیں اس سینس میں کیونکہ یہ فری ریڈیکل کو سکوینج کرتے ہیں فری ریڈیکل اس وقت پرڈیوس ہوتے ہیں جب ہم دوری کنسپشن یا میٹیبولیزم کے دوران یہ کریئٹ ہوتے ہیں اور یہ سیل پر اٹیک کر دیتے ہیں تو یہ گرین کلر فل فری ریڈیکل کو کھیج لیتے ہیں سکوینج کر لیتے ہیں ان کی مقدار دیاں 150 گرام انہیں لینے چاہیے اب بات کریں فیٹی فش کی جو فش ہے امیگا تھیری فیٹی ایسٹر کا بہت بڑا سورس ہے اگر ہیومر مائنڈ کی بات کیا ہے ہیومر مائنڈ جو ہے وہ سکسٹی پرسنٹ فیٹ پر مشتمل ہوتا ہے اور اس سکسٹی پرسنٹ میں سے ہاف جو ہے وہ امیگا تھیری فیٹی ایسٹر سے ملکے بڑتی ہیں اب امیگا تھیری فیٹی ایسٹر جو ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے نیوران ہیں انفارمیشن کو سٹور کرتے ہیں ان کو سٹرن کرتی ہے دوسری یہ بات کہ یہ نیوران بھی بناتی ہے تیسری یہ ہمارے ڈیپریشن کو بہت زیادہ کم کر دیتی ہے اس سنس میں اگر ہم فیل بھی ہو جائیں تو ہمیں اتنا ایک سیٹسفائیڈ کرتی ہے کہ کوئی بات نہیں یا فیل ہو گیا تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ نیکس اٹیم میں اس سے بھی زیادہ ماس لے سکتے ہیں اب بات کریں کی جائے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فیٹ کو ایسی سورس یوز نہیں کرتے وہ کبھی میٹ کو نہیں کھاتے تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ امیگا تھیری فیٹی ایسٹر کے سورس میں سویمین، پامکن سیڈ، والنٹ اور چیئر سیڈ کو ایڈ کریں اب بات کریں اس کی سپلیمنٹ کی تو اس کی ٹو ہنڈڈ فیفٹی سے فائیو ہنڈڈ میلی گرام سپلیمنٹ ہمیں ہیلی کنزیوم کرنے چاہیے اب نرس کی بات آ جاتی ہے نرس جو ہے وہ ویٹیمن ای کا بہت بڑا سورس ہے اسے ہم ٹوکو فیروڑ کہتے ہیں تو مٹھی بار نرس جو ہے رات کو بھگو کے یوز کریں کیونکہ بھگونے سے جو اس میں انٹی نیوٹریٹس ہیں اس کی جو کنسٹریشن ہے وہ کم ہوئی آتی ہے تو اگر مٹھی بار یوز کریں رات کو بھگو کے تو اس کے ڈبل فیدے ہیں اس کی بجائے کہ آپ صبح کو کھائیں ایسے ڈریکٹلی ڈرائی تو ویسے بھی وہ لوگ جن میں بے اولادی کا مسئلہ ہیں ان کے لیے یہ بہتر ثابت ہوتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے سپرم کونٹ کو بہت انحاص کر دیتے ہیں اور ویسے بھی شادی شدہ لائف میں بہت زیادہ ہیپینس کریئنٹ کرتے ہیں اور بات کریں گا کافی کی کافی جو ہے یہ ویٹم اور کیفین اور انٹی اکسیڈنٹ کا بہت بڑا سلسل ہے اس میں اگر آپ کو میکسیمم فور کپس لینے چاہیے کیونکہ زیادہ لیں گے تو کیفین جو ہے یہ آپ کی نیت کو بھی ڈسٹرپ کرتی ہے ایڈینوسین جو ایسا ہارمون ہے جو آپ کی نیت کو لے کے آتا ہے تو یہ اس کو بھی ڈسٹرپ کرتے ہیں اگر آپ زیادہ آپ کو کنجیم نہیں کرنا ہے اب بات کریں اورنجیز کی اورنجیز ویٹم ان سی کا بہت بڑا سورس ہے لیکن جس طرح میں نے افضل کی ہے اگر آپ گوگل پر سرچ کریں تو گاوہ سب سے بڑا سورس ہے گاوہ جو ہے اس میں 228 گرام پر 100 گرام پائے جاتے ہیں جبکہ جو اورنجیز ہیں اس میں 60 to 70 گرام پر 100 گرام پائے جاتے ہیں اور ویٹم ان سی جو ہیں یہ کرونا آیا تھا تو لوگوں نے بہت زیادہ بوسٹ اپ کرتے ہیں لیکن آپ کو اس کی زیادہ مقدار بھی نہیں لینی چاہیے اور میکسیمم آپ کو 2000 گرام ملی گرام پر ڈے کے حساب سے آپ کو لینی چاہیے اگر زیادہ لیں گے تو وہ ڈیریا کاس کرے گا ٹو میرک بسیکلی ایک ٹو میرک میں جو ایکٹیو کمپونڈ پہ جاتا ہے وہ کرکیومن ہے جو ابھی میڈیسن بنایا جاتی ہیں ہمیشہ ان ہرپس سے اور فروٹس اور ویجٹیبل سے ایکٹیو کمپونڈ نکال کے ہی بنایا جاتی ہیں تو یہ کرکیومن کو بہت زیادہ کم کرتا ہے نیوران کو بناتا ہے اور ان نیوران کو سٹینثر کرتا ہے جو آپ کی میمری میں انفارمیشن کو سٹور کرتے ہیں اس کی جو ڈوز ہے 500 سے لے کے 2000 ملی گرام آپ کو بھی پر ڈے لینے چاہیے اب بات آ جاتی ہے ڈارک چوملٹ کے ڈارک چوملٹ بیسیکلی بیسیکلی یہ کوکا پوڈر سے بلکے بنتی ہے کوکا پوڈر جو ہے وہ انٹی آکسیڈنٹ، انٹی ویرل، کیفین، فلیونائٹ کا بہت بڑا سورس ہے اور یہ آپ شادی شدہ لوگوں کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے کیونکہ یہ آپ کی نیوران کو تھوڑا بہت بوسٹ آب کرتا ہے یہ بھی نیوران کو بوسٹ آب کرتا ہے یہ میمری کو بھی میمری کو انہانس کرتا ہے نیوران کو بوسٹ آب کرتا ہے اور اس کی ٹھرٹی سے سکسٹی گرام آپ کو جن میں کنزیوم کرنا چاہیے اس کے بعد آجاتی ہیں ایسی فوڈز جو کہ آپ کی میمری کے لیے اچھی نہیں ہیں ویسی بھی صحت کے لیے بھی اچھی نہیں ہیں جس میں سوفٹ ڈرنک آجاتی ہیں اس کے بعد ایسا فلور جس جو وائد جو برین اور جن سے خالی ہو یعنی سمپل انڈوس پر انہوں نے آپ کو مل کر کے دیا ہو تیسری ٹرانس فیٹ اچھی فیٹس گوڈ فیٹس آپ کو لینے چاہیے گوڈ فیٹ کونسی ہوتی ہیں جس میں اومیگا تھیری فیٹی ایسیڈ ہے اولیویل ہے لینسیڈیل ہے اومیگا تھیری کا سورس ہے اومیگا سکس کا سورس ہے یہ آپ کو لینے چاہیے اس کے بعد پروسس پوڈ آجاتے ہیں جس میں برگر ہے بیکری ہے ان میں بھی بہت زیادہ ٹائم تک بیک کرتے ہیں تو اس میں جو سس فیٹ ہے وہ ٹرانس فیٹ میں کلوٹ ہو جاتی ہے جو کہ ٹریکلی کینسر کا سبب بنتی ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں سویٹنس کہا یہ یاد ہے کہ جو آپ کو فروٹس اور میر سویٹنس درگار ہو میر مٹھاس ریکویرڈ ہو آپ فروٹس اور وجیٹیبل سے اس مٹھاس کو پورا کریں اس کی وجہ ہے کہ کوئی آرٹیفیشیل سویٹنس کی طرف جائیں اب اسپورٹ ایم کو ایف ڈی ای نے اپروپ تو کی ہے لیکن یہ پھر بھی بہت زیادہ فری ریڈیکل پروڈیوش کرتا ہے جو کہ ایڈ نائیڈ کینسر کا سبب بنتی ہیں اب آجاتے ہیں دوسرے میٹھڑی پیو سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ کو سوپیریئر فوکس یعنی حرمت فوکس کی حالت میں رہنا ہے دوسرا جو بھی پڑھنا ہے وہ خوچہ کر کے پڑھیں اسے آپ کوئی چیزیں زیادہ مائنڈ میں رہتی ہیں جب پڑھ لیں کوئی چیزیں یاد کر لیں تو سٹوری بنائیں سٹوری بنا کر لکھیں اور اس کو دوبارہ چیک کریں اور اکسرسائز کریں تو یہ بھی آپ کی مہمیل کو بوسٹ آپ کرنے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے Thank you so much for your kind attention اگر آپ اس طرح کی بہت informative ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو like, subscribe اور share کرنا مات بھولیں اگر آپ لمبے بھاشن سننا چاہتے ہیں جن میں کام کی ایک بات بھی نہ ہو شاید تو پھر motivational speaker کو ہی سنیں موسیقی